نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں مولانا قاری محمد شرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاوں کو جائز حاجات کو دلی مقاسد کو پورا فرمائیں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرمائیں آمین سم آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں گوبر کو دیکھنے یا گوبر کے اپلے کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں جو کہ گوبر سے ریلیٹڈ ہیں تو ان تمام صورتوں کی تعبیروں کو اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع خواب میں گوبر کو دیکھنا اور گوبر کے اپلے کو دیکھنا کے حوالے سے خواب میں گوبر کو دیکھنا گائیں اور بھینس کے گوبر کو دیکھنا کسانوں کاشتکاروں دیہات اور گاؤں میں رہنے والوں کے لیے اس کی اچھی تعبیر ہے اور یہ اچھی علامت ہے بہتری اور فائدے کی دلیل ہے خواب میں گوبر کو جمع کرنا جس طرح گاؤں کے لوگ یا خاتین جمع کرتی ہیں یہ مال و دولت دنیاوی جمع کرنے کی دلیل ہے جتنا جمع کرے گا اتنا مال حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں گوبر کے اپلے کو دیکھنا یا تھاپنا اہبوں پر پردہ ڈالنے یا مال کو دفن کرنے اور کنجوسی کی علامت ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹور کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا ورس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين